ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام شروع شروع میں بغیر کسی تکلیف کے روح نکالا کرتے تھے بغیر کسی درد کے روح نکالا کرتے تھے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی درد نہ ہوتا نہ تو کوئی بیمار ہوتا ایسے ہی انسانی روپ میں آتے جس طرح میں بیٹھا ہوں انسانی روپ میں آتے سب کے سامنے مرنے والی کی روح قبض کر کے چلے جاتے اب تمام لوگ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو گالیت دینے لگے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو لوگ برا بھلا کہنے لگے کہ یہ تو ظالم ہے ظالم بن گیا ہے بچوں کے سامنے آتا ہے ان کے والدین کو جدا کر کے چلا جاتا ہے ماہوں کے سامنے آتے ہیں ان کے نوجوان بچوں کو جدا کر کے چلا جاتا ہے یہ کوئی بلا اصول ہے بغیر کسی اجازت کے اندر آ جاتا ہے اور جس گھر میں آ کر دیرہ ڈال دے ماہوں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے بہنوں کا سحاک چھن جاتا ہے بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریخ نظر آنے لگ جاتا ہے یہ بلا کوئی اصول ہے یہ تو ظالم بن گیا ہے اب اللہ تعالی نے حضرت ملک الموت کو گالیوں سے بچانے کے لیے برا بھلا کہنے سے بچانے کے لیے یہ کیا بیماریوں کو پیدا کر دیا دکھوں کو پیدا کر دیا تکلیفوں کو پیدا کر دیا سانس نکلنے سے ایک ہفتہ پہلے موت کا عمل شروع ہو جاتا ہے دکھ گھیل لیتے ہیں ایک دم بیماریاں گھیل لیتی ہیں انسان مصیبتوں کی دلدل میں اس طرح پس جاتا ہے کہ نکلنے کو کوئی راشتہ ہی نہیں ملتا زمین ہلتی میں حسوس کرتا ہے آسمان کامتہ میں حسوس کرتا ہے ایسا لگتا ہے جسے کوئی قیامت آنے والی ہے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے قدرت کا یہ بھی ایک قانون ہے کہ مرنے والا کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں فلان دن مر جاؤں گا علیکن انسان کو پتا چل جاتا ہے یہ جو آٹھ دن ہیں میری زندگی کی آخری آٹھ دن ہیں میں مرنے والا ہوں اب اللہ تعالی نے حضرت ملک الموت کو برا بھلا کہنے سے بچانے کے لیے بیماریوں کو پیدا کر دی دکھوں کو پیدا کر دی اب جو بھی شخص مرتا بیمار ہو کر مرتا جب وہ مر جاتا تو لوگ کہتے اس کو اٹیک ہوا ہے اسے ملک الموت نے نہیں مارا اس کو اٹیک ہوا ہے یہ اٹیک سے مارا ہے اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اس کا میدہ خراب تھا اس کے گردے فیل ہو گیا اس کو یہ ہو گیا بخار تیز ہو گیا بلڈ زیادہ ہی ہو گیا دماغ کی رگیں پھٹ گئیں یہ ہوا وہ ہوا لوگوں نے موت کو بیماریوں کی طرف منصوب کر دیا اس کو بیماریوں نے مارا ہے ملک الموت نہیں مارا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمائے صحابہ میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب روح نکل رہی تھی نا وہ واقعہ سناتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے روح نکالنے کے لئے انسانی روپ میں آئے سامنے آئے ہاں تو کون ہے کہا میں ملک الموت کیسے آیا ہے کہا میں روح نکالنے آیا اچھا روح نکالنے آیا ہے تو مجھے مارنے آیا ہے موت کی گھاٹ سلانے آیا ہے موت کے موہ میں ڈالنے آیا ہے تیری جرت کیسے ہوئی بغیر کسی اجازت کی تو اندر کیسے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا حضرت ملک الموت کو تھپڑ رشید کر دیا اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مار دیا نبی کا تھپڑ لگنا ہی تھا نبی کی چاٹ لگنی ہی تھی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل آئی آنکھ کے آنے کو تلی پہ رکھ کے بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے عرض کے مالک تیرا بندہ تو موت کو پسند ہی نہیں کرتا تیرے بندے کو موت قبول ہی نہیں تیرا بندہ تو موت سے ڈرتا ہے کہتا ہے میں نہیں مرنا چاہتا اسے تمہیں اچھا ہی نہیں لگا اس نے مجھے برا محسوس کیا میرے موہ پر تھپڑ رشید کر دیا میری آنکھ نکال دی اگر وہ آپ کے نزدیک محترم اور مکرم نہ ہوتا تو میں بھی اس کی آنکھ نکال دیتا میں نے سمجھا نینی یہ میرے اللہ کا قلیم ہے میں اسے ہرگز نہیں ماروں گا میرے اللہ نے فرمایا اسرائیل جا کے میرے بندے کو کہہ دے میرے موسیٰ کو کہہ دے موسیٰ آہ اس طرح کر بیل کی کھال کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ ہاتھ کے نیچے آنے والے جتنے بھی بال ہوں گے گینٹی کر لینا اگر تجھ سے گینٹی ہو سکتے ہیں جتنے بھی بال ہوں گے ہر ایک بال کی عبض میں تیری ایک سال عمر لمبی کر دوں ہر ایک بال کی عبض تیری ایک سال عمر میں لمبی کر دوں اللہ اکبر حضرت اسیزن ادریل علیہ السلام واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کھال کے اوپر ہاتھ رکھو ہر ایک بال کی عبض اللہ تعالیٰ آپ کے عمر لمبی کرنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا آخر میں کیا ہوگا جب یہ بال یہ سال ختم ہو جائیں گے گزر جائیں گے آخر میں کیا ہوگا اینڈ کیا ہوگا فرمایا اینڈ تو وہی موت ہی ہے ایک ہزار سال کی زندگی جی پانچ ہزار سو سال کی زندگی جی آخر مرنا ہی پڑے گا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بہتر ہی ہے کہ آج ہی میری روح نکال دے تاکہ میں جا کے اپنے کریم رب کا دیدار کر سکتا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوشبودار سیب دیا ہاتھ میں سیب پکڑا ہے خوشبودار تھا تو جنتی سیب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سنگنے لگے بس سنگتے ہی سنگتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح نکال دی تب سے جب سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا تھپن لگا نا اسرائیل کی آنکھ بہر نکل آئی آنکھ پھول ڈالی تب سے یہ سلسلہ بند ہو گیا میرے اللہ نے بند کر دیا اب اسرائیل جہاں بھی جاتا ہے کہیں بھی جاتا ہے انسانی روح میں نہیں جاتا وہ صرف اسی کو نظر آتا ہے جس کی روح نکال رہا ہوتا ہے تو صاحب یہ زندگی کے لمحے میرے لئے اور آپ کے لئے غنیمت انہیں لمحوں میں کچھ کر لو نا ابھی آنکھیں کھلی ہیں سانسیں چل رہی ہیں ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا اللہ کی حضور جھکنے کا حضرت سید نومر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خوبصورت عبادت گزار نوجوان تھا وہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا اس کی عبادت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشک آتا تھا رشک کرتے تھے کہ جوانی کے عالم میں اتنی عبادت دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے خوبصورت ترین نوجوان تھا وہ بڑی دور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے نماز پڑھنے کے لئے آتا تھا رات کو عشاقی نماز پڑھنے کے فوراں بعد وہ گھر چلا جاتا اس کا باپ بیمار تھا باپ کی خدمت کے لئے جلدہ جلد گھر پہنچنے کوشی کرتا راستے میں ایک لڑکی کا گھر تھا وہ لڑکی اس کے حسن پہ فریفتہ ہو گئی اپنی خواہش پوری کرانے کے لئے روزانہ یہ لڑکی اس خوبصورت نوجوان لڑکے کو چھڑتی عبادت گزار لڑکے کو چھڑتی اپنی خواہش پوری کرانے کے لئے کہ تو میری خواہش پوری کر وہ بچ جاتا بھاگ جاتا اپنے گھر میں اسی راستے سے اس کو گزرنا پڑتا ایک دن شیطان نے اس لڑکی نے